اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ بین ہے اور ہم نے ایک اوپر دوسرا رکھ کے بکرم یہ ایک جتنا اس کو کٹائی کر لی ہے یہ ڈبل بین بنانے کا طریقہ ہم کس طرح ڈبل بین بناتے ہیں اور ڈبل مگزی یہ گول بین کی ڈبل مگزی کس طرح نکالتے ہیں وہ آج آپ کو ہم بتائیں گے یہ آدھا انچ رکھ کے آپ نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے یہ بلکل برابر ہیں آپ پھر ایک دفع دیکھ لیں یہ بلکل ایک جتنے ہیں ایک ہی سائز کے ہیں تو اس کو آپ نے نیچے کر لینا ہے آدھا انچ آدھا انچ اس طرف سے آدھا انچ آپ نے اس طرف سے ڈون کر لینا ہے برابرہ کے آپ نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے ایک لین لگانی ہے اس کے اوپر لین کے آپ نیچے سے رکھ کے اس کی کٹنگ کر دیں اب آپ نے ان دونوں کو پریس کر لینا ہے بلکل اچھی طرح آپ نے اس کو پریس کرنا ہے اب ان کے جو گلائی ہے اس کے اوپر آپ ساتھ بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ اس کی کٹنگ کر دینی ہے یہ بکرم کے ساتھ رکھ کے ہم نے اس کی کٹنگ کر دی اور بڑے پیس کی بھی اور چھوٹے پیس کی بھی اب ان دونوں کی ہم مگزیاں نکالیں یہ ہم نے بلکل ریب کپڑے کی دو پٹیاں نکال لی ہیں تو پہلے آپ نے چھوٹے پیس کی جو ہے وہ مگزی نکالنی ہے یہاں سے آپ نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے آپ پیر کے آپ نے مگزی نکالنی ہے اور کپڑے کو آپ نے گماتے جانا ہے ہاتھ میں رکھنا ہے کپڑا بلکل ریب ہے دونوں سڑوں سے آپ نے کپڑے کو بلکل کمال لینا ہے مگزی نکال دیں اسی طرح ہی آپ نے اس طرح بڑے پیس کو بھی یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے یہاں پر رکھ کے آپ نے اس کو بھی گمہ دینا ہے یہ گول بین کی مگزی کس طرح نکالتے ہیں درزی بھائی وہ آپ کو ہم بتاتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کو کپڑے کو ہاتھ میں رکھنا ہے ہلکہ ہلکہ کھینچتے جانا ہے اور اس کو گماتے جانا ہے یہ بلکل حسان طریقہ ہے جس کپڑے کی آپ نے مگزی نکالنا ہے وہ بلکل ریب ہونا چاہیے اڈا یا راس نہیں ہونا چاہیے بلکل ریب ہونا چاہیے تو پھر آپ کی آسانت نی سے مگزی نکل جائے اب آپ نے اس کو سیدھا کر لینا ہے سیدھا کرنے کے بعد آپ نے اس ٹھیک مدد سے اس کو پریس کر دیں ہلکہ سا پانی لگانا ہے آپ نے بلکل ارام ارام کے ساتھ اس کو اپنے کپڑے کو بہر نکال دینا ہے یہ جو چھوٹا پیس ہے اس کا جو مگزی والا کپڑا ہے یہ بکرم کے اوپر آپ نے بلکل پریس کر دینا ہے اس طرح سے دونوں سیڈھوں سے چیک کر لیں آپ اس طرح سے یہ جو بڑا پیس ہے اس کو آپ نے کٹ لگا لینا ہے یہاں تک کیونکہ یہ بکرم کے اوپر پریس نہیں کرنا تو اس کو آپ نے کٹ لگا لینا ہے اس طرح سے اب اس کو آپ نے پانی وغیرہ لگا کے اس طریقی مدد سے آپ نے اس کو پریس کر دینا ہے بڑے بین کو آپ نے نیچے رکھ لینا ہے اور چھوٹے کو اوپر رکھ کے آپ نے اس کی یہ جو مگزی کی سلائی یہ لگا دینا ہے مگزی کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو سلائی لگا دینا ہے یہ دونوں پیسوں کو آپس میں برابر کر لینا ہے اوپر سے جگہ بھی آپ نے چیک کر لینا ہے کہ برابر آ رہی ہے اسی طرح ہی آپ نے مگزی کے ساتھ ساتھ بلکل سلائی لگاتے ہیں یہ بلکل بین کو برابر رکھنا ہے آپ نے دونوں سیڈوں سے ایک جو چھوٹا بین ہے وہ اوپر اس کے اوپر سلائی کے ساتھ اٹائچ کر دیا ہے اس کے اب بعد ہم یہ جو کپڑا ہے یہ اس کے نیچے رکھتے لگائیں گے سلائی لگانے کے بعد اس کو آپ نے پریس کر لینا ہے اچھی طرح پانی وغیرہ لگا کے پھر آپ کو تو یہ کپڑا آپ نے فورڈ کرنا ہے یہاں سے یہ کپڑا آپ نے فورڈ کر دیا ہے تو آپ نے اس کے اب لوگ وغیرہ چیک کر لینا ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے تو اس کو آپ نے ایک پیس لے کے رف اس کے اوپر آپ نے اُلٹا رہ دینا ہے اس کو تو جس کے بعد آپ نے اس کے سیڈوں پر یہاں پہ سلائی لگا دینی ہے بکرم کے ساتھ سال لگانی ہے بکرم کے اوپر نہیں آپ نے سلائی لگانی ہے نیچے والے کپڑے کو آپ نے ہاتھ میں رکھنا ہے تاکہ سلوٹ بغیرہ یہ ہماری سلائی مکمل ہو چکی ہے سلائی لگانے کے بعد آپ نے اس کو ہاف پیر کا چھوڑ کے آدھا انچ یا آدھا انچ سے تھوڑا کم کپڑا چھوڑ کے آپ نے اس کی کٹنگ کا دینی ہے چاروں طرف سے اب اس کو آپ نے کٹ وغیرہ لگا لینے ہیں کٹ لگانے کے بعد اس کو آپ نے اس طرح اٹھا کھا لینے ہیں اس کو پانی وغیرہ لگا کہ آپ نے اس کو اس طریقی مدد سے پریس کار دینا ہے اس طرح سے ایک دفع آپ بھی خود اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں یہ دیکھو کتنا پیارا ہے بین ہمارا تیار ہو چکا ہے نیچے والا جو کپڑا ہے یہ بھی آپ نے ہاں پیر کا چھوڑ کے اس کی کٹنگ آدھے میں کیوں کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور آنے والی ویڈیو تاکہ ہمارے ساتھ بنے رہیے نیچے دیئے گئے بیل والے بٹن کو پریس کیجئے اللہ حافظ